امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں ہنی کوم بانس تو آئیے اپنی رسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے مکھن چینی انڈے انڈے روم ٹپریٹرپ ہونے چاہیے گیری کی چیز چاہیے پانی چاہیے ون فور کپ دور چاہیے گرم ہونا چاہیے دہی ایس نمک اور سب سے زوری چیز مائدہ ہم نے 3.5 کپ مائدہ لیا ہے اس میں نمک ڈال دیا 2 ٹی سپون ایس ڈال دی 2 ٹی بل سپون دہی ڈال دیا اور اس میں چینی ہمیں پاس ون فورٹ کپ ہے پسی بھی ہو تو وہ ڈال دیں دانے دار ہو تو وہ ڈال دیں اور دودھ ہم نے ون فورٹ کپ ڈال دیا ہے دودھ لیکن ہمیں پاس گرم ہونا چاہیے انڈے روم ٹپریٹرپے دو عدد ہونے چاہیے وہ بھی ہم نے ڈال دیا ہے اب یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد ہم نے ان کو مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو گوننا ہے ہتیلی کی مدد سے اور 6 ٹی بل سپون میں اس میں مکھن ڈال لیوں جتنی دیر آپ اس میں گون دیں گے سب چیزیں آپ اس میں یکچہ ہو جائیں گی تو ہماری ڈو بہت ہی سوف بہت ہی اچھی بنے گی گوننے کے لیے ون فورٹ کپ میں نے اس میں پانی لیا تھا لیکن اس میں سے بھی پانی بج کیا ہے دیکھیں یہ ہمارا پانی بج کیا ہے اس سے پہلی ہماری ڈو سہیدہ سے گون گئی تھی اب اس کو ہم نے کور کر کے اوپر تیل لگا کے کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے رکھنا ہے جتنی دیر میں آپ کی ڈو رائز ہوگی اتنی دیر کے لیے آپ میں رکھنا ہے ہماری ڈو رائز ہوگی تھی ایک گھنٹے بعد کیونکہ آج کل گرمیاں ہیں گرمی میں ہماری پھول جاتی ہے ہماری ڈو رائیز ہو جکی گئی ہے ہم نے اس کی ایک significant part میں چھوٹے چھوٹے سے تنکے عز بنانے بولز ہم نے چھوٹے چھوٹے۟ 것 کے کوفضوں کا تنکے سائیز ہوتا ہے اس کے بعد چھوٹے چھوٹے کی کور کھر وہ درمیان میں جتے ہیں ہم نے کریکی کی چیز کو لکھنا ہے chooses جو ایک منزر سائز کا تو جele سر انٹ ساکت کے لیے اس کے بعد کرنے کے بعد اس کے شئوٹے چھوٹے سے بہت بڑے 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 تیز ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ڈھی اسی اچھےے ہی نمائے حد سے دیکھیں میں نے اس کو ایکول پارٹ We need to cut konsumas equal parts میں کٹ کرنے کے بعد میں چھوٹا سا پیڑا سا بنو گی میں چھوٹا سا بنو گی میں اس کا پیڑا ایک بند میں ایک چیز ڈالیں یا دو چیز ڈالیں اس کی جگہ پر آپ چوکلیٹ بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی مزیدار چوکلیٹ بچوں کو بہت اچھے لگتے ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں جیم بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے جو چیز مرضی آپ کا دلچہ ہے بنائیں اور بچوں کو گھر میں بنے ہوئے اچھے مزیدار سے بند دیں یا لنچ میں دیں بچے اس کو بہت انچوائے کریں گے بند کو پیڑا لے کے میں ہتیلی پہ ہاتھ سے ہی پھلا لینا ہے اور اس کے بعد اس میں چیز ڈک دیں گے چیز ڈک کے اس کے بعد دوبارہ سے اس کو بند کر لیں گے تاکہ اچھی طرح سے بند کریں گے تاکہ اب چیز ہماری باہر نہ نکلیں تو اس سائٹوں سے اٹھا کے اس کو کناروں سے درمیان ملا کے اس طرح سے دیکھیں کہ ہی پہ میں آئے اس کو بند کر رہی ہوں ہے کے بعد اب اس گھما لیں ہاتھ کے اوپر دیلی کے اوپر اور اس کے بعد آپ نے اس کو گریز کی ہوئی ٹرے کے اوپر رکھنا ہے یہ میں نے ٹرے کو گریز کیا اوپا تھا اس کے دمیان میں میں پھلا لگا لیتے ہیں دودھ سے بہت عن زبر اس کی لکتی ہے تو میں اس کے بعد دودھ لگا رہا ہوں بلش کی عمس سے دودھ لگا لیں اور اس کے اوپر کلونجی کو ڈال دیں قلونجی بہت ہی چھو choixد بھی لگا سکتے ہیں آپ سفید لیکن کنون جی کی بہت اچھی خوش بہتی ہے تو میں وہ رکھوں گی تو یہ آپ نے بندس سارے بنا کے ایک ایک انچ کے فاصل پر رکھنے اور اس کے بعد کوئی سا بھی ٹاور بندس رائز ہوتے پھر جدتے ہیں اور اس کو بیک کریں 25 سے 20 منٹ کے لئے آپ بندس کے لئے جاتے ہیں ایسا میں کبھر کر دیا پاتیلی کو پہلے سے 15 منٹ کے لئے گرم کیا ہوا تھا یہ ہمارے بندس تیار ہیں دیکھیں کتنے زبرس بنز لگ رہے ہیں بلکل سوفٹ اور نرم ہیں میں ابھی آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں اس کے اپر گرم گرم بنز کے اپر کنڈنس ملک سپریڈ کریں یا پھر شیرہ سپریڈ کر دیں یہ بہت ہی مجدار لگتے ہیں بچوں کو لنچ میں دیں شام کو چائے میں کے ساتھ دیں تو یہ آپ کے بنز سب کو بہت ہی اچھے لگیں گے تو یہ ہمارے آج کی ریسپی تیار ہے بلکل ہنی کوم بنز یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کیسی لگی یہ دیکھیں بنز میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ اور نرم سے بنز ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی اللہ حافظ